بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِلَىٰ جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش تر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو انہوں نے کہا کہ بھائیوں میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی کاش تم جانتے ہوتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجْرِهُمْ دُعَائِهِ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آلَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَثَّارًا جب لوگوں نے نمانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلائیا کہ توبہ کریں اور تُو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا پھر علانیا بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعیدكم فيها ویخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قال نوح رب انہم عصونی واتبعو من لم یجرہ مالہ وغلدہ اللہ خسارا ومکروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلہتكم ولا تذرن وده ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلو کثیرا وَلَا تَزِدِ الرَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ مِمَّا خَطِئِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُونَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیئے گئے پھر آگ میں ڈال دیئے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا وَقَالَ مُوْحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاوَا اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالْدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذِدِ الرَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور پھر نو نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم